بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو اچھی طرح واش کر کے بھگو دیا آدھے گھنٹے کے لئے اور ان کا پانی ہم نے اچھی طرح چینج کرنا ہے جب تک ساف نہیں ہو جاتا بروکلی میں نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً 500 گرامز یعنی آدھا کیلو ایک پاؤں میں نے مٹر لیا اور ساتھ میں دو گاجرے میں نے لیا اور ان کو اپنی پسند سے آپ موٹا موٹا چاپ کر لیں اس کے علاوہ میں نے لیا یہاں پہ بندگو بھی تقریباً ایک کپ اور میڈیم سائز کے دو پیاز ڈرائی انگریڈنٹس میں ہم شامل کریں گے نمک، ہزبے ضرورت اور کالی میرچ تقریباً 1.5 ٹی سپون کے برابر سپیشل ٹیسٹ کے لئے اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون چکن پاوڈر سویا سوسس میں ہم شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون اور ساتھ میں تین عدد انڈے تو چلدی ہے جلدی سے ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چاول بوائل کر لیں گے پانی میں نے بوائل ہونے رکھ دیا تھا پانی ہمارا اُبل چکا ہے اب اس میں ہم اپنے چاول ایٹ کر دیں گے اس طریقے سے اگر آپ چاول بوائل کریں گے بہت ہی بہترین اور خلے خلے سے وائٹ کلر کے چاول آپ کے بوائل ہوں گے بوائلنگ پانی میں ہم نے چاول جو ہیں وہ ایٹ کر دیا ساتھ ہی ہم ایٹ کریں گے اس میں ایک ٹی سپون کے برابر نمک نمک ایٹ کرنے سے جو آپ کے چاول ہیں وہ پھیکے نہیں رہیں گے اور اس کے علاوہ ہم ایٹ کریں گے وینیگر ایک ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں وینیگر ایٹ کیا ہے اس سے چاول بہت ہی وائٹ اور خلے خلے ہوں گے اور ساتھ میں ہی ایک ٹی سپون کے برابر ہم نے آئل ایٹ کر دینا ہے تاکہ جو چاول ہیں ہمارے وہ جپ کے نہیں اب جب تک اس کو بوائل نہیں آتا ہم نے اس کو تیز آنچ پہ رکھ دینا فریڈ ریس کے لئے ہم نے چاول فولی کوکنی کرنے صرف ایٹی پرسنٹ کوک کرنے تو دیکھیں چاول ہمارے کتنے کھلے کھلے اور زبردست قسم کے جو بوائل ہو چکے ہیں اب ان کو ہم نے چھان لینا ہے چھان کے ہم نے سائٹ پہ رکھ دینا ہے جتنے اچھے آپ کے چاول بوائل ہوں گے اتنے اچھے آپ کے فریڈ ریس بنیں گے تو ہمارے کھلے کے لئے سے جو چاول ہیں وہ بلکل بوائل ہو چکے ہیں اب اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لئے اب اسی برطن میں جس میں ہم نے چاول بوائل کیا ہم آئل شامل کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون کے برابر میں آئل لے دی ہوں اور ساتھ ہی اس میں ہم پھینٹے ہوئے تین انڈے شامل کریں گے میڈیم ہیٹ پہ ہم نے انڈوں کو کوک کرنا ہے اور زیادہ چمچ نہیں لانا جیسے سائٹ سے پکنا سٹارٹ ہوں گے پھر ہم نے چمچ اس میں چلانا ہے ہم نے اس میں زیادہ چمچ نہیں چلانا ورنہ انڈے جو ہیں وہ بہت ہی باریک ہو جائیں گے اور زیادہ باریک انڈے ہم نے چاولوں میں شامل نہیں کرنے تھوڑے سی ہم نے چنکی فارم میں رکھنے ہیں یہاں سے ہم فلیم تھوڑا ہائی کر دیں گے اور دیکھیں انڈے جو ہیں وہ کمپلیٹلی کوک ہو گئے ہیں اب ان انڈوں کو ہم نے سپرٹ پلیٹ میں نکال دینا فرائٹ کیے ہوئے انڈے ہم نے اب سپرٹ پلیٹ میں نکال دیئیں اب اسی آئل کے اندر ہم اپنی ویجیٹیبلز ایٹ کریں گے براکلی مرٹر اور گاجر اور ان کو دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے مکس کرنا آئل کے اندر ہائی فلیم پہ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم فلیم تھوڑا سا لو کر دیں گے اور اس کو کور کر کے کوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہماری جو سبزیاں تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں سبزیاں ہم نے زیادہ سوفٹ نہیں کرنی تھوڑی سی کرنچی رکھنی ہے کیونکہ فرائیڈ رائز میں سبزیاں تھوڑی سی کرنچی فارم میں اچھی لگتی ہیں اس کو اب ہم کور کر کے رکھ دیں گے پانسے چھے منٹ کے لیے پانسے چھے منٹ کے بعد ہماری کھلی کھلی سبزیاں بلکل ریڈی ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے بند گوبی اور پیاز اور تیز آنچ پہ ان کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے بند گوبی اور پیاز جو ہے ہم نے براکلی کے ساتھ ایڈ نہیں کرنا ورنہ بلکل سوگی ہو جائیں گے اگر آپ تھوڑا بعد میں ایڈ کریں گے تو آپ کی جو ویجی ریبلز ہیں وہ کرنچی رہیں گی ان کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا اب اس میں ہم شامل کریں گے نمک کالی مرچ چیکن پاوڈر اور ساتھ میں ایڈیشنل آپ گارلک پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایکسٹرا فلیور کے لیے اب دوبارہ سے اچھی طرح ہم اسے مکس کریں گے تاکہ تمام مسالے جو ہیں اچھی طرح سبزیوں میں مکس ہو جائیں اب ساتھ ہی اس میں ہم سویا سوس ایڈ کر دیں گے سویا سوس ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں ہم شامل کریں گے فرائی کیے ہوئے انڈے اور اس تمام مٹیریل کو ہم اچھی طرح کک کر لیں گے ہائی فلیم پہ یہ کوئک اور ہیلڈی سی ریسپی آپ نے بچوں کے لیے ضرور ٹرائے کریں انہیں ضرور پسند آئے گی اب سب سے آخر میں اس میں ہم بوائل کی ہوئے چاول شامل کریں گے براکلی کی یہ مزیدار سی ریسپی آپ کے بچوں کو ضرور پسند آئے گی کیونکہ براکلی اکیلی آپ بنائیں گے تو بچے کھائیں گے نہیں شوق سے لیکن رائس کے ساتھ اگر آپ بنائیں گے تو بہت مزیدار لگے گی اب ان چاولوں کو ہم نے ہائی فلیم پہ اچھی طرح مکس کر لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اور پھر فلیم آف کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتاتی چلوں اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا ایکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ میری مزیدار سی ریسپیز انجوائے کر سکیں ہمارے مزیدار سی براکلی فائیڈ رائز اب بالکل ریڈی ہیں تو یہ مزیدار سی اور قوک این ایزی سی ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اس کا فیڈبیک ضرور دیں بیہائنڈ دا سین اور لائف سٹائل بلوگ کے لیے میرا دوسرا چینل لائف ویچ جبیریہ عثمان بھی ضرور وزٹ کریں دعا میں مشاہ مجھے یاد رکھیں انشاءاللہ دوبارہ ایک نیو اور قوک سی ریسپی کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ